الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من ثرور انفسنا و من سجئات اعمالنا من يعد اللہ فلا مدل له و من يدلله فلا هادي لہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لہ و نشہد ان سیدنا و مولانا و ملجاہنا و محوانا و هادينا و مہدينا و نورنا و نور اجسادنا و نور اروحنا و نور حیاتنا و نور ملاتنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطلنا و نور یمیننا و نور قدامنا و نور اسلامنا و نور ربنا سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و ازواجہ و آل بیتہی و زریاتہی و حبارہی و علماء امتہی و سلاعہی من لتہی یجمعیم اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه الكدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي يسرى بعبده لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لمریه من آیاتنا انہو هو السمیع البسیر صدق اللہ مولانا الرجیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونعنو على ذلك من الشائدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وبلائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلم تصليما اللہم سل على سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابه و بارک و سلم عليه سلموا یا قوم بل سلوا على سدر القبیر مصطفى ما جاء اللہ رحمتا للعالمین دروش علی بلندہ واسم اللہ و سل على سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابه و بارک و سلم آرہی محمد و سلم آرہی محمد و سلم آرہی پندرے پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل کی شروع آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ اور اس کے مطالق چند ماروزات آپ حضرات کی خدمت میں آج کی اس بحفل میں پیش کرنے کا ارادہ ہے دعا کرے اللہ تعالیٰ جلد علالہ ومنوالہ اپنے پیارے حبیب پاک صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے میں مجھے حق بیان کرنے کی توفید عطا فرمائے اس کے بعد یہ بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام سامعین کو حق اور سچ سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفید عطا فرمائے عزیزانِ گرامی آج کی محفل کا عنوان ہے جشنِ عیدِ محراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ ردوان کی انتظامیہ اور عراقین نے مجھے حکم فرمایا کہ ہماری مسجدِ شریف میں محراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں ایک محفل ہم مناقت کر رہے ہیں آپ اس میں شرکت کریں میرے لیے سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ابا برکات کے ساتھ جس محفلِ پاک کا خصوصی تعلق ہے اس محفلِ پاک میں اس گلہگار کو اللہ تعالیٰ نے حاضر ہونے کی شرکت توفیق نظی فرمائی ہے آپ بھی میرے ساتھ اس محفل میں شرک ہیں محراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ خیر ہوگا اور دیگر چند مسائل پہ گفتگو ہوگی قرآن اور سنت کی روشنی میں جو کچھ بھی بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کی توقع ادا فرمائے سب سے پہلے دلات کی گئی آئے کریمہ کا ترجمہ مختصرا آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اس کے بعد محراج شریف کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے محراج شریف کرائی گئی ہمیں یعنی امت کو حضور اکرم علیہ السلام کے اس محراج شریف سے کیا فائدہ پہچا کیا ملا کیا ملے گا اور کیا مل رہا ہے یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر کے دعائے خیر کریں گے آپ میرے ساتھ مل کر ایک ابابلان دعویٰ سے دوسری پڑھئے تو میں آپ کے سامنے اللہ علیہ وسلم کو کس لیے اللہ علیہ وسلم کو کس لیے یعنی خدا کی ذات پاک ہے اللہ ذی اسراء وہ ذات بابرکاب جس نے سیر کرائی رات کے حصے میں لائیم من المسجد الحرام رات کے تمام تھوڑے حصے میں اس سیر کی ابتدا ہوئی حرم پاک والی مسجد سے الیل المسجد الاقصا اقصا مسجد تک اللہ ذی بارکنا حولہو وہ اقصا مسجد جس کے ارد و گردت ہم نے برکتے رکھی ہے لے دوریہو مل آیاتنا اس لیے ہم نے اپنے بندے کو سہر کرائی کہ ہم اسے اپنی قدرت کے خصوصی نشانات دکھا دے اللہو ہوا السمیق البصیر بلا شکت و شباب و ذات بابرکات دیکھنے والی اور سننے والی ہے یہ ہے اس آیتِ کریمہ کا مختصر ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے ذات اللہ کی جس نے سیر کرائی اپنے پیارے بندے کو رات کے تمام تھوڑے حصے میں اور سیر کی ابتدا ہوتی ہے حرم پاک والی مسجد سے اور اس کی انتہا ہوتی ہے اقصا مسجد تک اقصا مسجد کا بھی خود کلام پاک نے تعارف کرائیا اللہ ذی بارکنا حولہو اس کے ارد و گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سیر کی بھی وجہ بتا دی کہ ہم نے کیوں سیر کرائی ارشاد ہوا لِنُرْيَهُ مِنْ آیَاتِ لَا ہم ان سے اپنی آیاتِ مبارکہ کے دکھانے کے لیے سیر کرانے کے لیے لے گئے جانے اللہ تعالیٰ جلدرالو منوالو کی منشاہ تھی خدا تبارک پاک نے چاہا کہ میرے حبیبِ باپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات پر تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ کی دربار میں نبی کریم کی حاضری ہو جائے اس حاضری سے یہ فائدہ ہوگا جو وہ نشانیاں قدرت کے وہ علامات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ اچھے اچھے پیغامات اور پروگرامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک مشاہدہ نہیں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں راجباز اس شب کو اللہ تعالیٰ انکمال مشاہدہ سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو مشکر فرمانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کی مردی ہوئی کہ میں پیارے نبی پاک علیہ السلام کو لِلُرْيَهُ مِنْ آیَاتْنَا اپنی قدرت کے تمام کے تمام نشانہ دکھا دوں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیبِ پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی دربار میں سے ہوگے اللہ کا قبی دیدار کر کے آیا اور تمام کے تمام عالمِ بانا کے سہے کر کے قدرت کی نشانیاں دے کر کے واپس آ دیا حدیقت میں اس کی تفصیل بہت لمبی ہے میں مختصرا چندہ الفاظ میں پورے بیراج شریف کا خلاصہ آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ ستائیس رجب کی شبھی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بیت اللہ شریف میں حرم شریف کے بلکل متصل قریب اپنی چچا ذات بہن حضرتِ امہانی جو حضرتِ علی کی سبھی بہن تھی ان کے گھر میں آرامی تھے اللہ تعالیٰ جلد العالو ومن والونِ حضرتِ جبریلِ امین میکائی علیہ السلام اسرافین علیہ السلام اور حضرتِ ازرائی علیہ السلام کو ہر ایک فرشتے کو ستر ستر ہزار فرشتوں کی فوج اتاقائی کی اور ایک جنتی سواری یعنی برہا حکم دیا آپ اس کو لے جائیں اور نبی کریم علیہ السلام کو عدب سے جگائیں اور عرض کر دے کہ اللہ تعالیٰ جلد العالو ومن والونِ حضرتِ آپ کے لئے سواری بھیجی ہے آپ میراج کی تیاری فرما دیں نبی پاک علیہ السلام آرامی تھے آپ کو جگایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہاد ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے نوافر پڑھنے کے بعد وضو فرمانے کے بعد نوافر پڑھنے کے بعد برہاپ پر سوار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ سب سے پہلے آپ نے بیت المقدس میں آنا ہے مقرآ شریف سے پندرہ سو میل کے فاصلے پہ ایک بستی تھی سابقہ انبیاء علیہ السلام کا وہ قبلہ ہوا کرتا تھا بیت المقدس شام کے لائکے میں ہے اللہ تعالیٰ کی منشاہ اور مردی یہ ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام مقرآ سے پہلے شام آ جائے نبی کریم علیہ السلام کی ذات حبابل کا جب بیت المقدس پہنچے تو راستے میں جاتے جاتے نبی پاک علیہ السلام رشاد فرمایا رہے تو موسیٰ قائم یوسنی فی قبر ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے میری سواری جا رہی تھی اسی راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرا گزر ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے قبر کے اندر دیکھا اللہ کا نبی موسیٰ قبر کے اندر کھڑے کھڑے نماز ادا کر رہا تھا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری سواری اتنی تیز رفقار تھی یدعو لحافرت الا منتہم نظر وہ اپنی آخری اپنے آخری قدم کو وہاں رخا کرتا تھا جہاں اس کی نظر خطب ہوا کرتی تھی مسئلہ قدر اس کی پہلی اگر اس کا پہلا قدم بیت اللہ شریف مکہ شریف کی سرزنیر پہ تھا اور اگر وہ اوپر دیکھتا تو پہلی نگاہ اس کی آسپون کر جاتی تھی تو سرکار فرماتے ہیں وہ میرا اتنا برہا تیز رفقار تھا کہ پہلا قدم اسی کا مکہ شریف کے اندر تھا تو دوسرا قدم اسی کا پندرہ سو میل کے فاصلے شام کے علاقے میں تھا اتنی تیز رفتاری میں جاتے ہوئے آقا قبر شریف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بلازہ فرمانا یہ موجزہ سے خالی نہیں ہے اور قبر کے اوپر تو موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے یقیناً قبر کے اندر تھے لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں نے قبر کے اندر موسیٰ کو نماز کرتے ہوئے دیکھا سردار دعاوں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ جبتنے سے پہلے میں جب بیت المقدس پہنچا راستے میں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز کی حالت میں چھوڑا تھا اللہ کے حبیب نے فرمایا جیسا میں بیت المقدس پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک بمگئے موسیٰ میرے آنے سے پہلے وہاں موجود کھڑے تھے حضرت فرما کے تمام انبیاء کو میں نے نماز پڑھا تھی تمام نبیوں نے میرے پیچھے نماز عدا کی اس کے بعد سلام پیلنے کے بعد انبیاء علیہ السلام نے خطبات پڑھے آخری میں میں نے بھی خطبہ پڑھا پھر میری سواری روانہ ہوئی نبیوں کو میں نے بیت المقدس میں ہی چھوڑا وہ زمین پہ ہی رہے شام کے علاقے میں رہے سرکار فرما دے اس زمین سے لے کے آسمان تک پانچ سو سال کا فاصلہ ہے پھر آسمان کی چھوڑائی وہ بھی پانچ سو سال کی ہے یعنی زمین سے لے کے پہلے آسمان کے اوپر اس سے تک ایک ہزار سال کا فاصلہ سرکار فرما دے ایک لمحے میں میں نے آسمان پہ قدم رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے پہلے وہاں موجود پایا حالات آپ کو ہاں زمین پہ چھوڑ کر کے آئے تھے نبی پاکر اسلام فرماتے ہیں پھر دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پاتوہ چھتا ساتوہ ہر آسمان پر میری نبیوں سے ملاقات ہوئی کہا حضرت عیسیٰ علیہ یعنی علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے کہا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے کہا کہ حضرت حالود علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے اس طرح نبی پاکر اسلام فرماتے ہیں صدرت المنتحہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے جہاں پہ فرشتوں کی امتحا ہوتی ہے دنیا والوں کا قابہ مکہ شریف کے اندر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا قابہ سات آسمانوں کے اوپر ہے جس طرح دنیا والے قابت اللہ کا تراف کرتے ہیں اس طرح صدرت المنتحہ کے اوپر بیت المامور ہے جس کی تواف اللہ کے فرشتے کرتے رہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام انشاءت فرماتے ہیں جب صدرت المنتحہ پہ جبریل میرے ساتھ گئے اور وہاں تک ساتھ رہے جبریل بھی وہاں تک رہا ساتھ رہا اور حضرت برناک بھی وہاں تک ساتھ رہا لیکن صدرت المنتحہ والی جگہ پہ جبریل رک گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ برناک بھی آگے نہیں جائے گا تو جبریل بھی آگے نہیں جائے گا سرکار نے فرما چلیے ساتھ چلے عرض کرنے لگا یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام سے اگر تھوڑا سا بھی میں آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی میرے پر خاکستر بنا دے گی میرے پر جل جائے گے آگے جانے کی مجھے سکت نہیں طاقت نہیں یہ میرا آخری مقام ہے آپ جانے تو آگا خدا جانے سرکار فرما تے جبریل وہاں رک گئے برناک بھی وہی میں رک گئے اب میری سواری کے لیے رف رف کو بھیجا گیا رف رف ایک نورانی تخت ہے حضور فرما تے میں نے اس پہ سواری کی جیسے برناک اور جبریل آسمانوں کو چیرتا ہوا ساتوں آسمانوں تک پہنچا تھا اس طرح میرا رف رف بھی نورانی پردے تھے ان کو چیرتا ہوا اوپر جا رہا تھا سرکار نے فرمایا میں نے زمین سے لے کے صدرت الملتحہ تک سات آسمانوں کو اقور کیا تھا لیکن صدرت الملتحہ سے لے کے عرش معلہ تک میں نے اسچی ہزار نور کے پردے تے کیے تھے اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہاں چاہیے ہاں چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کے آج ایک آسمان تک ایک ہزار سال کا فاصلہ زمین سے لے کے آسمان کے نجلے سے تک پانچ سو سال اور آسمان کی چوڑائی پانچ سو سال یہ ایک ہزار ہو گیا تو سات ہزار کا مفاصلہ سات ہزار برس کا فاصلہ تو زمین سے لے کے ساتوں آسمانوں تک تھا لیکن ہم ساتوں آسمانوں سے اوپر صدرت الملتحہ سے اوپر اسی ہزار پردے تھے یا رسول اللہ ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا اللہ کے پیارے حبیبِ پاک نے اسلام نے فرمایا ایک پردہ سے لے کے دوسرے پردے تک اسی ہزار سال کا فاصلہ تھا سبحان اللہ ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان اسی ہزار سال اسی ہزار برس تک کلتے رہو اس کے بعد وہ فاصلہ فتن ہوتا تھا ایک پردہ پھر دوسرا پردہ پھر تیسرا پھر سو پردے پھر ہزار پردے اس طرح کے اسی ہزار پردے سرکار فرماتے ہیں میں نے اللہ کے فضل سے تیع کی سرکار فرماتے ہیں پھر ایسا مقام آیا جہاں پہ نہ مشرق تھا نہ مغرب تھا نہ شمال نہ جنوب نہ تحت نہ فوق نہ دائے نہ بائے یعنی لا مقام تھا آپ فرماتے ہیں جو درمی دیکھو تو نور ہی نور نظر آ رہا تھا آگے پیچھے نور تھا جہاں دیکھو نور تھا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے عرش محدہ کے قریب پہنچے تو نبی پاک رسلا سلام رشاد فرماتے فَقَلَّمَنِ رَبِّي بِلْسَانِ عَبِي بَقَرْنِ میں نے جب اللہ تعالیٰ کے عرش محدہ کے قریب پہنچا میری سواریاں تو نیچے رہ گئی جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش محدہ کے قریب پہنچا دیا قَلَّمَنِ رَبِّي بِلْسَانِ عَبِي بَقَرْنِ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کنام کیا لیکن حضرتِ عبو بکر صدی کے لہجے میں میرے ساتھ بات ہوئی وہ جو میرے ساتھ خدا نے کنام فرمایا اس کنام پاک کا جو لہجہ تھا جو آواز تھا جو درست تھی وہ حضرتِ صدی کے اکبر کی زبان میں ہو رہی تھی اور کیا آواز آ رہی تھی او دنو منی یا حبیبی او دنو منی یا حبیبی اے میرے حبیب آو بھی قریب آجا آو بھی قریب آجا نبی کریم علیہ السلام شاہد فرماتے ہیں عرش محدہ پہ میں جب پہنچا قَاللہ تعالیٰ کی ذاتِ بابرکات پر آئے تو ربی عزا و جل میں نے اپنے رب العزت و جلال و الکرام کائن سر والیہ کھن کے ساتھ دیدار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت کرواتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جللالو امن والو نے مجھے کچھ عطا کیا کیا عطا کیا قرآن کریم نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اللہ تعالیٰ جللال و من والو ارشاد فرمایا رب العزت و جلال و الکرام نے اپنے بندے کی طرف کچھ وحی فرمائی کچھ عطا کیا کیا دیا اللہ عطا کیا جو اس کی مجھے تھی اب اس معاملے کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے ایک تو دینے والے کو پتا اور دوسرا لینے والے کو پتا یا تو خبر ہوگی تو دینے والے کو ہوگی اس نے کیا دیا یا تو خبر لینے والے کو ہوگی یا رسول اللہ آپ نے کیا لیا ہمیں تو نبی کریم علیہ السلام نے اشارت یہ فتایا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہاتھ دل میرے کندوں کے درمیان رکھے فَفَتَحَ اللَّهُ صَدْرِ ان کی تھندک میرے سینے میں محسوس ہونے لگی اور میرے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کشادہ فرما دیا فَعَلِمْ تُعُلُومَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ حضور فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بےمثال قدرت والے ہاتھ میرے دونوں کندوں کے پیچھے رکھے ان کی تھندک میرے سینے میں محسوس ہوئی اور میرا سینہ کشادہ ہو گیا اور مجھے اتنا علم ملا کہ اولین اور آخرین جو پہلے گزر چکے ہیں یا جو قیامت تک گزرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے اس رات مجھے تمام کے تمام قلوم اتا فرما دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محدثی نے اس نام میں لکھا ہے اور علماء اسلام میں لکھا ہے متفقات اور پر یہ بات ہے اس کو کوئی جھتلا نہیں سکتا سوا اس کے جو بد وقت ہو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے وہاں جو عرصہ گزارا آج کل کے اس دنیاوی زندگی کے حساب سے اٹھارہ درس کا عرصہ وہاں گزار دیا کتنا عرصہ بھی بولو دنیا کا عرصہ حالات وہاں نہ چال تھا نہ صورت تھا نہ ستارے تھے نہ دن تھی ورات تھا نہ مہینے تھے نہ سال تھے وہ اٹھے ہی نہیں لیکن دنیاوی حساب کے لحاظ سے آپ دیکھیں جیسے دنیا میں اٹھارہ برس گزار جاتے ہیں اتنا عرصہ نبی پاک علیہ السلام نے اوپر گزار دیا کیا کھایا کیا پیا کیا دیا کیا لیا کیسے سوئے کہاں سوئے کیا کپڑے تبدیل کیے یا نہ کیے اٹھارہ برس کا عرصہ عمر کا حصہ ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد جب میری واقسی ہوتی ہے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جنت کی سہر کرائی گئی مجھے جہنم کی سہر کرائی گئی میں نے جنت یوں کو بھی واقسی میں دیکھا اور جہنم یوں کو بھی میں نے واقسی میں دیکھا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرماتے ہیں جب میں بکہ شریف کے اندر واقس ہوا تو وہی لات تھی وہی ٹائم تھا جس وقت میری روانگی ہوئی دی کسی شاعر نے عجیب ایک اس کا تفصیل بیان کیا ہے جب نبی پاک علیہ السلام روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے وضوع فرمایا تھا اور آپ جب حجر شریف سے باہر آئے تھے تو آپ نے حجر شریف کا دروادہ کھولا تو دروادے میں کنڈی لگی ہوتی ہے وہ کنڈی اس طرح ہلنے لگی جس بستر پر آرانی تھے بستر تروہ تازہ ہوتا ہے کسی کے سونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر تالہ چھوڑ کر کے نکلے وہاں تو اٹھارہ برس گزر گئے لیکن جب واپس آئے تو زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم ایک ہی دم میں سرِ ارش جئے آئے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو کنڈی بھی ہدھ رہی تھی وضو کا پانی بھی جاری تھا بستر بھی تروہ تازہ تھا رات کا وہی حصہ تھا اب یوں سمجھ لیجئے اپنی گھڑی میں آپ نظر دالیے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی ہوئی تھی اٹھارہ برس گزرنے کے بعد جب واپس آئے تو گھڑی کی سوئی وہاں سے ہی چل رہی تھی وہ اپنے دماغ کا علاج بھی کرائے گا تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ چیزیں دماغ میں آنے کی نہیں ہیں یہ چیزیں دل اور عقید اور ایمان میں آنے کی ہیں آپ مجھے دماغ کے ذریعے تو بتائیں دماغ کے ذریعے آپ مجھے بتائیں کہ ایک اللہ پوری دنیا کو کیسے چلاتا ہے عقل کے ذریعے آپ سمجھائے گے کہ جس کی ہر قطے پہ نظر ہے ہر انسان پہ نظر ہے ہر جاندار پہ نظر ہے غیر جاندار پہ نظر ہے ایک ذات ہے پوری دنیا کو کس طرح وہ قبر کر رہی ہے لیکن میرے دوستوں قدرت کسی کے دماغ میں نہیں آتی قدرت دماغ سے بالاتر ہوتی ہے یہ خالق ہے اور آپ کا دماغ مخلوق ہے خالق اور مخلوق میں فرق ہے اس لیے خالق کو اپنے دماغ کے ذریعے نہیں پہتانا جا سکتا تو میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج بھی میرے خالق میں کرائی ہے اگر لے گیا ہے تو خدا کی ذات بابرکات لے گیا ہے اب اس اللہ تبارک و تعالی کی مردی ہے اگر تھوڑے تائم کو زیادہ کر دے زیادہ تائم کو تھوڑا کر دے تو خدا کی مردی ہے اللہ تعالی سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ہم بحیثیت مسلمان کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی طاقت والا ہے جیسے چاہے جو چاہے جس طرح چاہے اس طرح خدا تبارک و تعالی کر سکتا ہے میں آپ کو یہ تو اٹھارہ برس کی بات ہے میں آپ کو قرآن مجید سے ایک واقعی تفصیل سناتا ہوں کہ اللہ تعالی اگر چاہے تو ایک سو سال تک اگر کسی چیز کو تربتازہ رکھے تو رکھ سکتا ہے درود پڑی اور قرآن سنی یہ کہیں چاہے لو کہو مکہ تکرمیٹا میں دیکھتا ہے آپ ذرا تھوڑا غور سے اس بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ مسئلہ آپ کے سمجھ بھی آ جائے گا حضرت قزیر علیہ السلام علیہ السلام اللہ کے نبی ہے قزیر علیہ السلام کیا نام تھا آپ کاجی بولیں زہر سے بولیں خدا تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی جس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک گاؤں سے جب وہ گزرے تو وہ گاؤں برباد ہوا پڑا تھا اس کی بلدگیں اس کے گھر اس کی دیواریں تباہ و برباد تھی اس نبی کے دل کے اندر خیال آیا یا اللہ اس شہر کو تو کس طرح زندہ کرے گا کس طرح آباد کرے گا یہ دوبارہ کس طرح اٹھائے جائے گے تیرا واحدہ تو برحق نہ ہے یہ دوبارہ اٹھائے جائے گے لیکن مولا میری دماغ اور عقل میں یہ بات نہیں آتی کس طرح ان کو اٹھایا جائے گا قرآن فرماتا ہے اس نبی نے جیسے ارادہ کیا اور خیال کیا یہ کیسے اٹھائے جائیں گے تھوڑا آگے چلتے آئے اسی شہر کی حدود سے گزر رہے ہیں سر میں درد ہوا دل میں خیال آیا گرمی ہو گئی ہے یہ نیم کا درخت ہے چلو اس میں تھوڑا اس کے نیچے آرام کر لیتے ہیں دن بھلے گا گرمی ختم ہو گی اور اس کے بعد پھر شام کے ٹائم سٹھنڈی موسم میں گھر چلا جاؤں گا سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا آپ سوار تھے گدھے پہ آپ نے گدھے کو دوسرے درخت کے نیچے باغ لیا اور آپ کے ساتھ اگور بھی تھے سرکہ بھی تھا کھانے پینے کا سامانگی بلار سے آدمی جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ خرید لیتا ہے اگور خرید لیے سرکہ خرید لیا کھانے پینے کی چیزیں خرید لی وہ سرانے رکھ دی اور خود ما شاء اللہ کسی پتھر کو سرانے پکھ کر کے سو گئے اور گدھے کو وہاں سامنے باندھ لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِ عَتَعَامُ جیسے اللہ کا نبی سویا اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو ارشاد سرمایا اے جاؤ ازرائیل میرے نبی کی روح کو قبض کر لو حضرتِ ملک الموت آگئے قرآن کہتا ہے یہ قصہ نہیں ہے قرآن اس پیارے نبی کی روح کو قبض کر لیا گیا گدھا بچارہ دو دن کھڑا رہا تیس تین دن کھڑا رہا چار دن کھڑا رہا بھوکا پیاسا مر گیا مرنے کے بعد وہ گل گیا گل گیا سڑ گیا اس کی ہڈیاں ختم مرباد ہو گئی اس کا نام و نشان مٹ گیا جب سو سال پورے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو گم فرمایا اے میرے فرشتو جاؤ میرے نبی سے پوچھ لو تم نے کتنی نیندگی ہے کتنا سویا ہے فرشتے نے جب اللہ کے عمر سے سانس دوبارہ گالا اور کھڑا کیا تو فرشتا انسان کی شکل میں سامنے کھڑا ہے اور عرض کر رہا ہے اللہ کے نبی عزیر تم نے یہاں کتنا آرام کیا کتنا ٹائم آپ سوئے تو جس وقت سو رہے تھے تو دن دوبار پر تھا اب جس دن ان کو اٹھایا جا رہا تھا ایک سو سال کے بعد تو دن ڈھل چکا تھا اللہ کے نبی سے پوچھا کتنا رہا اوپر سورج کی طرف دیکھا اور کہنے لگا شاید دل کا کچھ حصہ یا ایک دل زیادہ سے زیادہ اس سے میں نے زیادہ یعنید نہیں کی کیوں کہ جب سویا تھا تو اس وقت وہ زندہ تھے اور ان کے دماغ میں خیال میں ذہن میں وہی دنوالی بات تھی اب ان کا وثال ہو گیا تو وہ نید کی حالت میں وثال ہو گیا اللہ نے فرما اما کہ اللہ اس کو موت آگئی وہ وفات پا گئے اب ایک سو سال کے بعد جب اٹھے تو فرشتے نے پوچھا کتنا رہے تو ان نے کہا دن یا کچھ دن کا حصہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی دن یا دن کا حصہ نہیں بلکہ آپ تو یہاں ایک سو سال رہے ہیں کتنا عرصہ بلہ بس نبیہ تعامن سو سال تو یہاں رہا ہے تجھے اتبار ادر نہیں آتا فَنْزُرُ إِلَا تَحَامِكَ وَشَرْحَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهَا اے میری پیارے نبی تیری دل کے اندر یہ خیال آیا تھا یہ گوٹ والے مر چکے ہیں دوبارہ کس طرح اٹھائے جائیں گے میں یہ تجھے کر کے دکھاتا ہوں ایک سو سال میں نے تجھے یہاں مار دیا ایک سو سال کے بعد تجھے میں نے کھڑا کر دیا لیکن اب تو دیکھ لے اپنے تام کو دیکھ لے انگوروں کو دیکھ لے سرکے کو دیکھ لے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لے تیری یہ چیزیں بھی خراب نہیں ویسی کی ویسی سلامت رکھی ہوئی ہے ہاں انگور تربہ تازہ سرکہ تربہ تازہ کھانے کی چیز جو ساتھ لائے تھے وہ بالکل تازہ تھی لیکن اللہ نے فرمایا گدھے کو دیکھ لو اب گدھا تو وہاں سامنے نیم کے درخت کے بدہ ہوا تھا اللہ کے نبی نے دیکھا گدھا تو ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے عرص کی مولا یہ کہا گیا خدا رہاں سو سال تک تو ختم ہو گیا لیکن اب تیری دل میں خیال تھا کیسے اٹھایا جائے گا اب گدھے کو بلانا تیرا کام ہے اس کو زندہ کرنا میرا کام ہے اپنی آواز گدھے کو دے دے جس بولی میں تُو گدھے سے باتیں کرتا تھا تُو اپنی زبان میں اس کو بلاؤ گدھے کو آواز دے دو اللہ کے نبی نے گدھے کو آواز دے دی تو جو ہٹیاں بکھری ہوئی تھی کہیں کہیں وہ چمک رہی تھی وہ اللہ کے نبی کی آواز کے بعد فوراں جمع ہونے لگی اور جمع ہونے کے بعد دوستو ریلو ان کو جلدی جلدی گوشت چڑھنے لگا گوشت چڑھنے کے بعد ایک سے کٹ کندر کے اوپر چمڑی آگئی چمڑی کے بعد جلدی ان میں بال آگئے بال آنے کے بعد میرے دوستو ریلو احادی سے مبارکہ میں آتا وہ فیک سے کٹ کے اندر وہ کان جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو اس طرح مٹھاتے ہیں اب دیکھیں ایک سو سال اگر آپ کے امور خراب نہیں ہوتے سر کا خراب نہیں ہوتا اللہ تعالی اگر ان کو سلامت رکھے نبی کا جسم بھی گلہ سرا نہیں گدے کا جسم گل گیا سر گیا لیکن نبی کا جسم سو سال تک سلامت رہا اگر سو سال تک خدا تبارک و تعالی انگورو کو سلامت رکھ سکتا ہے تو وہی خدا قدرت والا ہے کہ مصطفیٰ کو اٹھار برس کا میراج کرائے تو کرا سکتا ہے اگر کن کہے دیکھ نہیں یہ اکل میں بات نہیں آتی تو اس کو کہو تو اکل کی راج کرا دے اکل کی یہاں بات نہیں یہاں ہی دیکھی بات ہے مسلمان جو ہے وہ مانتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا میراج برحق ہے اور میراج حضور علیہ السلام کے عظیم الشار موجزات میں سے ایک موجزہ ہے موجزہ اس کو کہتے ہیں موجزہ اعجاز سے یہ لفظ دیا ہوا ہے موجزہ اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے انسان کی اقل آجز ہو جائے آپ کی اقل میں یہ بات نہیں آئے گی اٹھارہ برس تک بغیر کھائے پیئے کون زندہ رہ سکتا ہے یہ آج کل کی سائنس بتاتی ہے کہ اس زمین کے سطح سے تقریباً دو چار میر کے بعد آگسی جن نہیں ہے آگسی جن ایسی گیسہ ہے جس کے ذریعے مصار زندہ رہ سکتا ہے آگسی جن نہ ہو کہ انسان کا دن گھٹ جائے مر جائے اور پھر آگے چلے جائیے علم فلتیات والے بتاتے ہیں کہ کچھ سومینوں کے بعد قرع زمہرین ہے یعنی ٹھندک کا قرعہ ہے وہاں کوئی جاندار زندہ رہی نہیں سکتا اس کے بعد پھر کچھ فاصلیں گزرنے کے بعد قرعہ آگ ہے آگ کا قرعہ ہے وہ اتنے تیز ہے سورج میں سوہزار من کے حساب سے اس میں گرمی ہے آپ یہاں دیکھتے ہوں گے جون جولائے کے مئی جون جولائے کے مہینے میں کتنی غزت کی گرمی پڑتی ہے اب آگ بھی جب سورج تیزری پہتا ہے تو اور بھی زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے تو وہاں جاندار کا گزرنا ناممکن ہے یہ لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ نے قرعے زمہرین کو بھی تیع کیا بغیر آگ سے جل کے بھی چلے گئے آگ کے قرعے کو بھی تیع فرمایا یہ اس لیے تیع فرمایا یہ تمام کا تمام نظام اللہ کے ہاتھ میں تھا اور اللہ نے فرمایا صبحان اللہ زی اسرا حضور خود میراج پر نہیں گئے میں خدا پاک ہوں مصطفیٰ کو میراج میں نے کرا دی اب جو میراج کرا رہا ہے وہ صبحان اگر کوئی خدا کی طاقت کو مانتا ہے تو حضور کی میراج کو برحق مانے گا اگر خدا کی طاقت کا منکر ہے اور خدا کی طاقت کو نہیں مانتا تو بھلی حضور کے میراج کا انکار کرے ہمیں کوئی نہیں حضور کے میراج کے انکار سے حضور کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ابو بکر صدیق مانتا تھا ابو جیل نہیں مانتا تھا کیا فرق پڑے حضرت فاروقی عظم مانتا تھا قطبہ نہیں مانتا تھا کیا فرق پڑا حضرت عثمان مانتے تھے شہدہ نہیں مانتا تھا کیا فرق پڑا حضرت علی مبضہ مانتے تھے ولید مبضہ نہیں مانتا تھا کیا فرق پڑا اس طرح سنی مسلمان مانتا ہے اگر کوئی میرے دوست ہوگی تو بے عدب گستاخ نہیں مانتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ رسم اور روایت چلی آ رہی ہے صدیق کو ماننے والے صدیق کے مسلک والے آج بھی مانتے ہیں کہ محمد کا میراج برحق ہے اور ابو جہل اور ان کی پارٹی والے اس وقت بھی نہیں مانتے تھے آج بھی نہیں مانے گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج برحق ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام نے جتنے بھی تفصیلات بتائے وہ میراج یہ تمام کے تمام تفصیلات برحق ہیں آپ دروت پڑھیں تو میں ذرا تفصیل میں آپ کو تلتا 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 اللہ وسلم على سیدنا و نبینا مولانا محمد و آرہی و صحابہ مبارک وسلم آلی اب یہ تھا مختصر خام میراج شریف کا تعارف لیکن اس کی تفصیل سنیں بنیادی بات آپ یہ سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کیوں کریں اس کے بعد تفصیل سنیں گے تو پھر مزا آئے گا میراج کیوں کرائی گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سن میں میراج پر تشریف لے گئے یہ وہ ٹائم تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری گھر والی حضرت خدیجت القبرہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ مثال فرما چکی تھی حضرت علی کرنم اللہ وجل کریم کے مالک جن کا لاب تھا ابی طالب وہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری دنیا بھی معاملات میں اور دینی خدمات میں وفاداری کا اظہار کرتے تھے مگے والے اگر آپ کو ستاتے ابو جہل والے اگر نبی کریم علیہ السلام پہ سختی کرتے تو ابی طالب آگے بڑھتے ان کا مقابلہ کرتے دفاع کرتے ان کو منع کرتے جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ پر کچھ اثر نہیں کر سکتے تھے لیکن قدرت کی بات حضرت خدیجہ جو آپ کی وفادار بیویں تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد حضرت نبی پاک چچا ابی طالب کا بھی انتقال ہو گیا اب ظاہر طور پہ نبی کریم علیہ السلام اکیلے رہ گئے رشتے داروں میں نبی پاک علیہ السلام کا کوئی زیادہ ہمدرد نہیں تھا حضور پاک علیہ السلام نے سوچا تمہا آج چلا جاؤں اور تائف والوں کو دین کا پیغام پہنچا دوں مکہ والوں میں آپ نے جو تبلیغ فرمائی اس تبلیغ کا خاصہ اثر ظاہر نہیں ہوا مسلمان جتنے بھی مسلمان ہوئے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے وہ طاقتور نہیں تھے اس وقت وہ کمزود تھے آپ نے سوچا تائف والے شاید میری دعوت کو قبول کر دیں اور تائف والے بھی مسلمان ہو جائیں تو کچھ تائف والوں کی طاقت ہو جائے گی کچھ مکہ والوں کی طاقت ہو جائے گی دو شہروں کی جب طاقت مل جائے گی تو میری اسلامی ریاست کو تقویت مل جائے گی آپ نے یہ ارادہ فرماتے ہوئے تبلیغ کے سلسلے سے اللہ کے نبی نے تائف تعرف کیا حضرت زید بن حارسہ آپ کے جو متبنہ تھے آپ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف والوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے دعوت اسلام دے دی کہ اللہ کا نبی ہوں خدا کی توحید کا اطرار کر دو بدھ پرستی چھوڑ دو اسلام جو اللہ تعالی کا آخری دین ہے اس پر تم ایمان لے آؤ اب تائف والوں نے بھی مایوس کیا انہوں نے نبی پاک علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا بلک تائف والوں نے میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں پتھر برسائے آپ کو نہوں نہاں کر دیا مکہ والوں سے بھی زیادہ انہوں لوگوں نے سختی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا آپ اپنے غلام سے حضرت زید بن حارسہ سے سفر میں واپس تشریف لیاتے ہیں تائف کو چھوڑتے ہیں اور آپ ایک باغ میں دوپہ کے ٹائم پہ پڑی شدت کی حق درمی پڑ رہی تھی اور آپ نے ڈھالتے زخموں سے چور تھے ایک درخت کا سایہ دیکھ کر کے آپ نے وہاں باغ کے قریب آرام فرمانا چاہا حضرت زید بن حاسہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی زخمی ہے تو حضرت زید سے برداشت نہیں ہوا انہوں نے عرض کر دی اے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی تو قوم برباد ہوئی اللہ نے نوح نبی کی دعا کو قبول فرمایا آپ کو رحمت اللہ العالمین اللہ کے آخری نبی ہیں ان کے لیے بھی بد دعا کر دیں یہ تائف پارے ختم ہو جائے برباد ہو جائے جنہوں نے آپ کو تکریف دی ہے حضرت فرماتے اے زید میری شرط ہے ہاتھ میں اٹھاؤں گا دعا میں کروں گا اور آمین تجھے بھی کہنا پڑے گا تو پھر دعا کروں گا زید نے کہا سے کونہ آمین کروں گا آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کریں میں آمین کرتا ہوں اب حضرت زید سوچ رہے ہیں کہ رحمت اللہ العالمین ان کو بد دعا دیں گے ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا سرکان نے ہاتھ اٹھائے حضرت زید نے بھی آتھ اٹھائے اللہ کے نبی کی زمان پہ یہ الفاظ جاری تھے اللہم بہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ حضورﷺ نے فرمایا یا اللہ اس میری قوم تاتھ والوں میں مجھے نہیں پہچانا انہیں پہچان نہیں ہے مولا پاک میں تیری دربار میں عرض کرتا ہوں ان کو ہدایت فرما یہ بیچارے جانتے نہیں ان کو پتا نہیں ان کو علم نہیں یہ مجھے پہچانتے نہیں مولا اگر یہ پہچانتے تو یقینا مسلمان ہوتے لیکن انہوں نے پہچانا نہیں گویا حضرت نبی کریم ان کو معذور سمجھ رہے ہیں یہ بیچارے معذور ہیں ان کو پتا ہے نہیں اس لیے مولا کو ان کو ہدایت کر دے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زید نے تو غصے میں ہاتھ اٹھائے تھے کہ نبی آمین کر دعا مانگے گے میں آمین کروں گا یہ برباد ہو جائے گے جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ مہد قومی مولا ان کو ہدایت کر دے تو زید نے ہاتھ ٹھوڑ دی واہ سی واہ مات ہو چواب ہے برباد تھے لکنوری دو دعاوں کریں پتیم پاڑ پت جیم یہ سن کر رحمت اللہ لآمین حسک فرمایا پوچھا کے جو ایک بد دعا کے نبی کریم چاہدہ فرمائے یہ سن کر رحمت اللہ لآمین حسک فرمایا کہ میں اس دہر میں کہا رو غزب بل کر نہیں آیا اللہ رب اللہ رب یا رسول اللہ ہاتھ پچار یا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی دوستو عزیدو حضرت نے زید ارض کرنا لے گے یا رسول اللہ میں نے ایک ارض کی تھی بد دعا فرمائے اور آپ ان کو دعا کر رہے ہیں حضرت فرماتے ہیں اے زید ان لوگوں نے مجھے زخمی کیا ہے اور میری دعوت کو قبول نہیں کیا لیکن تو نہیں جانتا میں نبوت والی نظر سے دیکھ رہا ہوں نبوت والی نگاہ کی شان اور ہوتی ہے یہ لوگ جو مجھ پہ پتھر برسا رہے ہیں ان کا خاندان اسلام کا علم بردار ہوگا ان کی پشت سے دین کے بڑے مجاہد پیدا ہوں گے آج پتھر برسانے والے ہیں ان کے پیچھ کے اندر جو نسل آنے والی ہے وہ اسلام کے بڑے سپاہی بنیں گے لہٰذا میں ان کو برباد کرنا نہیں چاہتا یہ بھنی زندہ رہے تو ان سے خدا تبارک بطالہ اسلام کے سپاہیوں کی نسل کو بنائے گا اور دنیا نے دیکھا کہ رحمت اللہ العالمین کی نگاہ کریم نے سچ فرمایا تھا وہی تعافی والے جو دشمن تھے وہ اسلام کے بڑے سپاہی بن جکے تھے اب قصہ مختصر یہ کہ آپ کے چچا جان کا انتقال ہو گیا آپ کی گھر والی کا انتقال ہو گیا تعافی والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی یہ ایسے واقعات تھے کہ ان تمام واقعات نے آپ کی دن پر اثر کیا وفادار دھر والی کا انتقال وفادار چچا کا انتقال پھر لوگوں سے مایوسی کوئی امید نظر نہیں جاتی آسرے پہ دنیا کا نظام چل رہا ہے تو سرکار دعال علیہ السلام کے جلِ اقدس پر اثر ہوا آپ کے دل مبارک پہ اثر ہوا اور ایسا اثر ہوا کہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی میں بھی نبی پاک علیہ السلام کو امید نہیں تھی اب نبی پاک علیہ السلام اللہ کی طرف توجہ ہوئے اللہ تعالیٰ دل دلالو منوال نے کلامِ پاک پر شاہد فرمایا وَوَجَدَكَدَن فَحَدَا اے میری بیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام اس تائم پر آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کی موج تھی آپ کے دل کے اندر خدا کا عشق زیادہ تھا آپ خدا کی محبت میں سرگردان تے فہدہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات با برقات نے چاہا یہ ایسا تائم ہے کہ میرے مصطفیٰ پریشان حال ہے اب پریشانی کی حالت میں مصطفیٰ کو اٹھا ہو لا بقا کی سائر کرا دو تو محمدِ مصطفیٰ کا غم مبارک غلط ہو جائے ایک اللہ کے ولی نے لکھا ہے اللہ ما یافعی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد بڑے عالم دین گزرے ہیں وہ فرماتے شاہد الحق قلوبا فَلَمْ يَلْ قَلْبَ الْأَشْوَقَ مِنْ قَلْبِ مُحَمَّدِ فَحَدْرَ مَحْرُوبِ الْمَحْرَاجِ اللہ تعالیٰ جلدلال ومنوالوں نے پوری دنیا والوں کی دلوں کی طرح توجہ فرمائی کسی کے دل کے اندر اتنی محبت نہیں تھی جتنی مصطفیٰ کے دل کے اندر محبت تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت حضور کے دل میں موجزم دیکھی خدا نے مشاہدہ کیا کہ محمد مصطفیٰ کے دل کے اندر خدا کی محبت کا دریا دھاتے مارتا ہوا سمندر کی طرح دہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ موقع ہے محبت ہے تو مصطفیٰ کو بولا لو فَحَدْرَ مَحْرَاجِ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیبِ پاک علیہ السلام کو محراج سے مشرف کرا دیا اور محراج ہے موجزہ موجزہ اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے آپ کی اکل میری اکل مولوی کی اکل موالی کی اکل سب کی اکل آجز ہو جائے کسی کے اکل کی وہاں رسائی نہ ہو اس کو موجزہ کہتے ہیں اگر یہی کام ایسا کام کسی ولی کے ہاتھ سے ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کرامت اس کو کیا کہتے ہیں جی بھولو اگر ولی کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام خلاف واقعہ ہو جائے تو یہ ہے کرامت اگر نبی سے ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں موجزہ اگر اللہ تعالیٰ کر کے دکھائے تو اس کا نام ہے قدرت اس کا کیا نام ہے جی لیکن موجزہ کرامت نہیں کرامت موجزہ نہیں موجزہ قدرت نہیں قدرت موجزہ نہیں قدرت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی طاقت ہے اور موجزہ وہ ہے جو قدرت کا محتاج ہے اللہ تبارک نبی کو اگر موجزہ نہ دے تو موجزے کی نبی میں طاقت نہیں ہوتی نبی میں جتنی بھی طاقت آ جاتی ہے وہ اللہ کی عطا سے آتی ہے اس طرح اگر کسی ولی میں کرامت آ جاتی ہے تو وہ بھی ولی کی اپنی کرامت نہیں ہوا کرتی بلک وہ اللہ تبارک نبی کی عطا سے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں یہ طاقت رکھتا ہے کہ اگر اللہ کا بندہ صاحبِ قرامت ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں اس طرح اللہ کے نبی صاحبِ موجزہ ہوتے ہیں اب موجزے کا باقیہ قرآنِ 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 کے اندر بھی ہے ضرور پڑھیں تو آپ کو اللہ کی کلامِ باقی قرآنہ چلیں ایک مرتبہ عوضور شریف اللہم صلی اللہ سیدنا و نبی اللہ مولانا محمد و آلہی و صحابہی و بارک و صلی اللہ علی دیکھئے الحمدللہ آپ اور ہم سب مسلمان ہیں ہمارا قرآنِ مجید پر ایمان ہے بولو ہمارا قرآنِ مجید پر ایمان ہے اب دیکھئے میں قرآن پڑھتا ہوں ترجمہ کرتا ہوں فیصلہ آپ پر ہے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل اس موجودہ دور میں دنیا نے کتنی ترقی کی ہے کیا نہیں بلائے آپ کمپیوٹر کو دیکھیں آپ ٹی وی کو دیکھیں آپ آج کل ایک ٹیلی فون ہی جاتھ ہوا ہے جو ہمارے ملک میں ابھی عام تو نہیں ہوا لیکن یورپ میں اور باہر کی دنیا میں ہے ہزار میلوں کے فاصلے پہ آپ ٹیلی فون کے ذریعے ایک دوسرے کو بات بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں ٹی وی ہے آج کل ما شااللہ جس کے گھر کے اوپر دیکھو تو ڈش لگی ہوئی ہے کھارو ٹنگیوں پہ سم کہہ جے گھرہ جبتا آئے نا زہر امریکہ نسو تانی مردی لندن نسو انڈیا نسو رات نسو نیا نسو جیڑو ورے رکھڑو نسو تڑھے پاک فلم نسو فلم تپاک آہے بھی کون اتنے تک کہے تو مولوی کے کارڈ کانتی ہے جی ہاں کو مولوی رڑیوں کرے کو داؤں کرے کو جلوس کرے گھوڑا گھوڑا بڑا مل کریو بیڑوں گدی ہو ڈش مل کریو خانوں خراب کرے چلی ہو ملکہ میں شراب کیوں ہلے ملکہ میں زنا پئی ہلے مسجد میں نماز پڑھلا تیار کونے سینی ماؤں روز کیوں اٹھا ہل ہوتا لن تے فراش فلموں کیوں ہلن مجھا پیارا جو تپاہران دھگے میں دھورن جی بیڑھ لگی پئی آہ خکڑا پیا بیڑھا پھٹی شلن ہے اجو پھلانے شاہ جو میں لوا سبیرات کھدڑا پیا حرام جے کہے ملکہ کہے مولوی کے کارڑا جے جے کارڑا تا پیرن تے چھویا یا رسول اللہ چھوتا گئے آسان نے کہا تمہیں صلاة و سلام چھوتا پڑھو یا رہی چھوتا گئے ارسو چھوتا گئے یہ جے کہ خدڑا نچیا یہ ارسو خود بھلاا اگر آئینا علمہر بھاری گئے یہ جے کہ دشو ہلا لکھو مان اگاڑوں فلموں گھرم مارے بچے سب دھرا ہاں صحیح یہ دشو دھنا رو جے کو فلمہ مآز اللہ مآز اللہ یوں پیارا پیر رحمت اللہ لے یا رہی رب بھلوا ہے مولی صاحب ہل گھتا یا رہی تے کعوان گھٹتا گئے یا رسول اللہ تے کعوان گھٹتا گئے سلاک و سلامتے کعوان گھٹتا گئے اہل سنت تے کعوان گھٹتا معاشرے جو بیڑوں گوٹی ہو آپ نے معاشرے یہ بارے میں بگایا ہے یا تو کسی کے کام پہ جو بھی نہیں رنگتی اگر کوئی ہے جس بھی جس بھی مولوی کو دیکھو دکھڑا ہو جاتا ہے شرک ہے پتہ ہے حرام ہے پفر ہے ارے دنیا چاند پہ پہنچ گئے تو شرک اور کوفر میں ابھی تک بسا ہوا ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے دوستو حدیدو کم علم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن جن کا دماغ محدود ہوتا ہے وہ اس طرح مسائل میں دنیا کو جھا کے رکھ دیتے ہیں اب دیکھئے میں مثال دے دوں دنیا کھاں سے کھاں تک پہنچ گئی یورپ میں اگر کوئی ناچتا ہے تو پاکستان میں وہ نظر آ رہا ہے یہ دنیا نے ترقی کی یا نہیں لیکن اس ترقی کے باوجود آپ کے علم میں کہیں یہ بات آئی ہے کہ کہاں پہ کسی ڈاکٹر نے مردے کو زندہ کیا ہو بتاؤ زور سے بولو مسجد میں بیٹھے جھوٹ نہیں بولا کسی اخبار میں کسی رسالے میں کسی خبر میں کسی نے سنا کہ دنیا ترقی کر گئی لیکن مردے کو زندہ کر نہیں سکتے کیونکہ مردہ کو زندہ کرنا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے مردے کو زندہ کرنا لیکن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جو مجید کو پڑھ کر کے دیکھو اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ نے سرانہ شہاد سرباتے ہیں قرار پہ تو بھروسہ ہے یا نہیں اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ 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 صرفہ موسیقی